آج شاہ جی کو مجھ سے ملنے کے لیے آنا تھا لیکن گیارہ بجے کے قریب اس کا فون آگیا کال رزیہ ہی نے ریسیف کی تھی شاہ جی نے بتایا کہ کسی ہنگامی صورتحال کے تحت وہ ایک بجے کی فلائٹ سے کراچی جا رہا ہے دو تین دن بعد واپسی ہوگی اس رات بھی رزیہ نے گھر سے باہر کھانا کھانے کا پروگرام بنایا تھا میں نے نرگس کو بھی تیار ہونے کو کہہ دیا نرگس یہاں رہتے ہوئے رزیہ ہی کہ کپڑے استعمال کر رہی تھی رزیہ کو یہ بھی کھلاہا تھا نرگس بھی اس کے کپڑے استعمال نہیں کرنا چاہتی تھی مگر مجبوری تھی ہم نے ایک پار ٹاؤن میں بلے وارڈ پر بار بی کیو ریسٹورنٹ میں کھانا کھایا اور پھر شاپنگ کرتے ہوئے مارکیٹ میں گھومتا رہے مجھے یہ دیکھ کر حیرت بھی ہوئی کہ رزیہ نے نرگس کے لیے کپڑوں کے کئی جوڑے اور دوسری بہت سی چیزیں بھی خریدی تھی ایک نیو سٹینڈ کے قریب سے گزرتے ہوئے میں رگا گھر میں پڑے پڑے وزار ہوتا رہتا تھا مجھے پڑنے کا شوق تو نہیں تھا لیکن میں نے ماز وقت گزاری کے خیال سے دو تین ڈائیجیسٹ اور آج کی تاریخ کا ایک اخبار خرید لیا یہ ایوننگ پیپر تھا جو سنسنی خیز خبروں کے اشارت کے لیے مشہور تھا ہماری واپسی رات بارہ وجہ کے قریب ہوئی تھی نرگس اور رزیہ کو کپڑے بدلنے کے لیے اپنے اپنے کمروں میں چلی گئی اور میں اخبار لے کر بیڑھیا بڑی سنسنی خیز سرخیاں تھی معمولی سی چوری کی خبر کے سرخی بھی تین کالموں پر مشتمل تھی آخری صفحے پر ایک تین کالمی سرخی دیکھ کر میں اچھل پڑا اور وہ خبر پڑتا چلا گیا میرے دل کی دھڑ گھن تیز ہو گئی اور گردن پر چیونٹیاں سی رنگتی ہوئی محسوس ہونے لگی قصور کی ڈیڈ لائن سے ایک شادی شدہ عورت کے اغوا کے خبر تھی اس خبر کے مطابق نرگس کے شوہر رمضان نے تھانے میں میرے خلاف اپنی بیوی کے اغوا کے ریپورڈ لکھوائی تھی اور میرے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا پولیس نے رمضان کو بھی حراست میں لے لیا تھا اور اس نے میرے بارے میں پولیس کو بروقت اطلاع کیوں نہیں دی تھی گھڑے مردے اکھڑنے لگے تھے میں طویل عرصے سے قصور پولیس کو رضیہ کے شوہر شجا کے قتل کے حوالے اس مطلوب تھا اور مجھے یقین تھا کہ پولیس نے اس کیس کا فائل ابھی بند نہیں کیا ہوگا مجھے نرگس کے ساتھ گاؤں سے نکلے ہوئے ایک ہفتہ تو ہو چکا تھا کتنے روز تک رمضان پتر ہی کیسے خموش رہا تھا اور آخر کار کل دوپہر کے بعد میرے خلاف اپنی بیوی کے اغوا کے ریپورڈ لکھوانے اتحانے پہنچ گیا تھا اور خود ہی دھر لیا گیا تھا پولیس نے کالو سلی اور قصور کے دکاندار غلام علی کو بھی لیاست میں لے لیا تھا اخبار کے ریپورٹر نے یہ خبر بڑی تفصیل سے دی تھی اور یہ بھی لکھا تھا کہ مختلف سنگین جرائم اور قتل بغیرہ کی وارداتوں کے سلسلے میں پنجاب پولیس کو میں مطلوب ہوں اس خبر کے آخر میں میرے بارے میں مزید سنسنے خیز انکشافات کی توقع بھی ظاہر کی گئی تھی بات اگر صرف نرگس کے اغواد تک محدود ہوتی تو میرے لیے زیادہ پریشانی کی بات نہ ہوتی لیکن شجاہ کے قتل کے حوالے سے معاملہ بہت آگے تک چلا گیا تھا پولیس اب گڑے مردے وہ کھارنے کی کوشش کرے گی میرے لیے سب سے زیادہ خطرناک بات یہ تھی کہ اب لاہور کی پولیس بھی الٹ ہو جائے گی اور میری اطلاع شروع ہو جائے گی میں ابھی اخبار دیکھ رہا تھا کہ نرگس آگئی کیا بات ہے پریشان دکھائی درے ہو اس نے میرے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھا میں نے اخبار اس کی طرف بڑھا دیا یہ خبر پڑھ لو تمہیں میری پریشانی کے وجہ معلوم ہو جائے گی نرگس آر جماعت پڑی ہوئی تھی اخبار وقیرہ پڑھ لیتی تھی اس نے اخبار اپنے سامنے پھلا لیا میں اس کے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات بھی دیکھتا رہا خبر کی آخری سطر پڑھنے تک اس کا چہرہ سرسو کے پھول کی طرح پیلا ہو چکا تھا اب کیا ہوگا اس نے اخبار ایک طرف ہٹاتے ہوئے کہا اس کی آواز میں بھی ہلکی سی کپ کپ آر تھی ڈر گئی میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا یہ تو تمہیں اس وقت سوچنا چاہیے تھا جب میرے ساتھ گھر چھوڑنے کا فیصلہ گیا تھا یہ تو ابھی پہلا قدم ہے یعنی زندگی کے سٹیج پر ایک سنگین اور طویل ڈرامے کے شروعات لیکن اگر تم چاہو تو یہیں سے واپس جا سکتی ہو میرے خیال میں واپسی کے تمام راستے بند ہو چکے ہیں نرگس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا اگر بعد صرف میرے اغواہ کے ریپورٹ تک ہوتی تو میں واپس چلی جاتی اور پولیس کو بتاتی کہ مجھے کیسے نے اغواہ نہیں کیا یہ سب کچھ میرے شوہر کی غلط فہمی کی وجہ سے ہوا ہے لیکن اس کمبخت رمضان نے تو پولیس کے سامنے تمہاری پوری ہسٹری بیان کر دی ہے شاید اپنے کیس کو مضبوط بنانے کے لیے اس نے میرے خلاف اتنا زہر اگلا ہوگا مگر خود ہی پھنس گیا میں نے کہا میں اشتیاری ملزم ہوں اسی اشتیاری ملزم کو پناہ دینا یا اس کے بارے میں معلومات چھپانا بھی سنگین جرم ہے اور رمضان کو اب اپنے آپ کو بچانا مشکل ہو جائے گا اور یہی جرم مجھ سے بھی سرزد ہوا ہے یعنی میں نے تمہیں پناہ دی تھی نرگس نے کہا اب اگر میں واپس جا کر پولیس کو یہ بیان دیتی ہوں کہ مجھے اقوال نہیں کیا گیا تھا تو پولیس مجھے تمہیں پناہ دینے کے جرم میں دھر لے گی تو پھر خوف زیادہ کیوں ہوں میں نے کہا وہ اکھلی میں سر دیا ہے تو موصلوں کا کیا ڈن میں خوف زیادہ نہیں ہوں نرگس پولی مجھے اس ماحول سے وحشت تو رہی ہے مجھے تو اب رزیہ سے بھی ڈر لگنے لگا ہے یہ مجھے تم سے جدا کرنا چاہتی ہے اگر ایسا ہو گیا تو ایسا نہیں ہوگا میں نے اس کی بات کار دی اور رہ دری کی طرف دیکھنے لگا رزیہ بھی لباس تبدیل کر کے اس طرف آ رہی تھی وہ میرے قریب آ گئی ہم دونوں کے چہروں پر سنجیدگی دیکھ کر اس کی آنکھوں میں الجن تیر گئی کیا معاملہ ہے تم دونوں اتنے سنجیدہ کیوں ہو اس نے باری باری ہم دونوں کی طرف دیکھا کچھ گڑڑ ہو گئی ہے میں نے کہا پرچن لمحوں کی خاموشی کے بعد اس اخبار کی اس ریپورٹ کے بارے میں بتانے لگا یہ تو واقعی گڑڑ ہو گئی وہ میرے خاموش ہونے پر بولی یہاں کی پولیس اب تمہارے خلاف سرگرم ہو جائے گی لیکن میرے خیال میں ایک بات تمہارے حق میں جاتی ہے تم بت سکتے ہو کیسے میں نے اس حوالیاں نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تم نے راجستان میں پاکستان کے خلاف دہشت گردی کا ایک بہت بڑا منصوبہ ناکام بنا کر بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے تم کئی مہینوں تک ہندوستان میں رہ کر پاکستان کی جنگ لڑتے رہے ہو یہ بات تمہارے حق میں جاتی ہے ہو سکتا ہے ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تمہیں معاف کر دیا جائیں میں پاکستان اور ہندوستان کی پولیس میں کوئی فرق نہیں سمجھتا یہ کسی معمولی اور قابل تلافی جنم میں پکڑے جانے والے کسی شخص کے خلاف بغاوت دہشت گردی اور تخریب کاری کے بہت بڑا کیس تو بنا سکتے ہیں لیکن معافی ان کے لغت میں نہیں ہے میں پولیس کی نہیں حکومت اور عدالت کی بات کرنی ہوں رضیہ بولی حکومت اور عدالت جو بھی فیصلہ کرتی ہے استغاسہ یعنی پولیس کی ریپورٹ کی روشنی میں کرتی ہے اور پولیس میرے خلاف جو کیس تیار کرے گی اس کی روشنی میں عدالت آنکھے بند کر گی مجھے کئی بار موت کی صدا سنا سکتی ہے اور پھر میرے لیے یہ ثابت کرنا بھی مشکل ہوگا کہ میں وہی اس شخص ہوں جس نے پاکستان کے خلاف بھارتی دہشتگردی کا ایک بہت بڑا منصوبہ ناکام بنایا تھا اور کئی مہینوں تک میں نے ہندوستان میں رہ کر پاکستان کی جھنگ لڑی تھی بلفرض میں یہ ثابت کر بھی دوں تو وہاں مجھے بہادری اور حب بلوطنی کے میڈلز نہیں پہنا جائیں گے جرم آخر جرم ہی ہوتا ہے اور اس کی سزا ضرور ملتی ہے یہاں میری جرائم کے فیرز تو بہت طویل ہے کئی افراد کا قتل میرے خاتے میں ہے اور اس لسٹ میں بہت سی بارداتیں تو ایسے بھی ہیں جو میں نے نہیں کی بلکہ جن کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا اس صورتحال کے پیش نظر میں کسی معافی یا رحم کی توقع نہیں کر سکتا تو پھر یہ ہی ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے تک انڈرگراؤنڈ ہو جاؤ رضیہ نے میرے خموش ہونے پر کہا اس طرح چھپ کر بیٹھے رہنا بھی میرے لئے ممکن نہیں میں نے جواب دیا اتنے روز سے تو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں رضیہ نے مجھے گھورا اس کی وجہ تھی میں نے چہرے پر ہاتھ پھرتے ہوئے کہا مرے چہرے پر تقریباً ایک ہفتے کی داری تھی کل پہلے تو میں نے سوچا تھا کہ شیف بنا لوں لیکن پھر کچھ سوچ کر صرف خط بنانے پر ہی اکتفا گیا تھا اس وقت میرے چہرے پر مغل کٹ داری تھی اور سر پر بھی کچھ بال نظر آنے لگی اپنا گنجاپن چھپانے کے لئے احتیاطاً میں نے گھر سے باہر نکلتے ہوئے کل بھی اور آج بھی گولف کیاپ پہنی تھی یہ ٹوپی بھی رضیہ کے شوہر علیہ اس کے بعد ٹوپ سے ہی ملی تھی اور آج اخبار میں یہ خبر پڑھنے کے بعد مجھے لگتا تھا کہ اب کئی روز تک مجھے یہ ٹوپی استعمال کرنی پڑے گی اس رات ہم تینوں ہی دیر تک جاگتے اور اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے رہے لیکن ظاہر ہے ہمارے پاس اس کا کوئی حل نہیں تھا سوائے اس کے کہ احتیاط سے کام لیا جائے رضیہ شاید اب بھی وہ زبرات فروخت کرنے کے مور میں نہیں تھی لیکن میں اسے مجبور کرتا رہا کہ ان میں سے کچھ چیزیں فروخت کر کے رقم مجھے دے دی جائے اگرچہ رضیہ نے مجھے پیشکش کی تھی کہ میں اپنی ضرورت کی جتنی رقم چاہوں اس سے لے لوں مگر میں نے صاف انکار کر دیا ان زبرات کو دیکھ کر رضیہ کی رال بھی ٹپکنے لگی تھی وہ بعض چیزیں اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی ان میں وہ نیکلس بھی تھا جو نرگس نے پسند کیا تھا اور پھر یہ تیع ہوا کہ سراف سے ان کے قیمت لگوائی جائے رضیہ مجھے وہ قیمت ادا کرے گی اسی شام ہم چند چیزیں لے کر اس قیمتی چیزیں بنوائی تھی دکان کا مالک شہدری وحید اس کا شناسہ تھا رضیہ نے بندی ہوئی چیزیں اس کے سامنے رکھ دیں ان زبرات کو دیکھ کر شہدری وحید کی آنکھوں میں عجیب سے چمک ابرائی وہ ایک ایک چیز اٹھا کر الٹ پلٹ کر دیکھتا رہا آخر میں وہ اس نیکلس کو بہت دیر تک دیکھتا رہا پھر رضیہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا اس نیکلس کی قیمت تو ہندوستان کا کوئی راجہ یا عرب کا کوئی شیخ ہی دے سکتا ہے یا اس کا گاگ تلاش کرنے کے لیے آپ کو طویل عرصے تک انتظار کرنا پڑے گا بیسے کیا قیمت ہوگی اس کی رضیہ نے پوچھا اس کے چہرے پر سنسری کیسی قیفیت اپر آئی چودری وحید نے ایک بار پھر نیکلس کو دیکھا چلنمہیں سوچتا رہا پھر بولا میری اندازے کے مطابق 75 لاکھ سے کم نہیں ہونی چاہیے ایک کروڑ سے اوپر بھی ہو سکتی ہے وہ چلنمہ کو خموش ہوا پھر بولا یہ سونا 28 کے رات کا ہے بات اصل میں سونے کی بھی نہیں ہے قیمت تو انہی روکی ہے جو اس میں جڑے ہوئے ہیں ویسے بھی 28 کے رات کا سونا ہمارے ہاں استعمال نہیں ہوتا اور اس نیکلس اور یہ دوسرے زبرات کی بناوٹ بھی ہم سے مختلف ہے نفاست اور سنائی کا بہترین نمونہ ہے یہ ویسے کہاں سے ملے آپ کو یہ زبرات رضیہ نے کی نکیوں سے میری طرف دیکھا لیکن خموش رہی چودری وحید صرف دو چیزوں کی قیمت دینے کو تیار تھا ایک جڑاؤ کنگن اور ایک دوسرا لوکٹ ان میں بھی ایک مرٹر کے دانے کے برابر اور چار چھوٹے ہیرے جڑے ہوئے تھے پندرہ لاکھ میں سوہدہ ہوا تھا اور تیپ آیا تھا کہ ہم کل صبح دس بجے کے بعد کسی بھی وقت یہ چیزیں لے کر آئیں اور ہمیں نقد ادائیگی کر دی جائے گی ہم دکان سے باہر آگئے رزیہ نے وہ چیزیں لپیٹ کر اپنے پرس میں رکھ لیں اس وقت شام کے سات بجے تھے کار مختلف سڑکو پر گھونتی ہوئی مال روڈ پر آگئی اور پھر رزیہ نے کار لارڈز ریسٹوئنٹ کے سامنے روک لی ہم تقریباً ایک گھنٹہ وہاں بیٹھ رہے کافی کی چشکیوں کے ساتھ ان زبرات کے بارے میں بھی باتیں ہوتے رہی اب مجھے احساس ہوا تھا کہ یہ ساری چیزیں کروڑوں کی مالیت تھی میں ماؤں ٹابو کے پنڈت بہرو کے انتخاب کی داد دیا بغیر نہیں رہ سگا اس نے واقعی کارون کا خزانہ جمع کر رکھا تھا نو بجے کے قریب ہماری کار کوٹھی کے گیٹ میں داخل ہوئی تو گن مین نے رزیہ کو بتایا کہ اس کے دو جاننے والے اس کے انتظار میں درائنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں چند منٹ وقت جب میں رزیہ کے ساتھ درائنگ روم میں داخل ہوا تو تھٹھٹک کر دروازے ہی میں رک گیا ان دونوں میں ایک چہرہ تو میرے لیے اجنبی تھا لیکن دوسرے کو دیکھ کر میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا وہ محمد بوٹا تھا جس نے جگت سنگ کے ساتھ مجھے اس رات گھیرنے کی کوشش کی تھی بوٹا بھی چکتی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا یہ یہی ہے وہ بوٹا چیختہ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہوگا اس کے ساتھ اس نے نہایت پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی جیب سے پسٹول بھی نکال لیا اس رات یہی آدمی ہمیں دھوکہ دے کر چودری اشرف کے ڈیرے سے بھاگا تھا اس کی وجہ سے ہمیں کروڑوں کا نقصان اٹھانا پڑا مجھے توقع نہیں تھی کہ اس سے اس طرح ملاقات ہو جائے گی اب یہ بچ کر کہا جائے گا مجھے اپنا دل کن پٹیوں میں دھڑکتا ہوا محسوس ہونے لگا بوٹے نے مجھے پہچان لیا تھا اس رات جب سرحد پار کھلنے کے بعد میں جگت سنگھ کے ساتھ اس ویڈان ڈیرے پر پہنچا تھا تو میرا ہلیہ سکھ ہو جیسا تھا بے تہاشا لمبے وال بڑی ہوئی داڑی مونچے دیرے سے فرار ہونے کے بعد نہر کے کنارے بھجام نے مجھے نہ صرف گنجا کر دیا تھا بلکہ میری داڑی مونچے اور گھویں تک مون ڈالی تھی میری حیت بڑی عجیب سے ہو گئی تھی مگر کئی روز گزر جانے کے بعد میرا ہلیہ بتدریج تبدیل ہونے لگا تھا سر پر ایک ہنچ کے قریب بال آگئے تھے اور داڑی کے بال بھی تقریباً اتنے ہی بڑے تھے جنہیں میں نے صاف کرنے کے بجائے مقلعہ کٹ داڑی میں ترتیب دے لیا تھا اور میرا یہ ہلیہ پہلے والے ہلیہ کے قریب تر تھا اور اس کے لیے معمولی سے کوشش کے بعد محمد بوٹا نے مجھے پہچان لیا اور اب وہ مجھ پر پسٹول تھانے کھڑا تھا تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے میسٹر میں نے اپنی اندرونی کی افیت پر قابو پاتے ہوئے کہا میں تمہیں پہلی بار دیکھ رہا ہوں اس سے پہلے کبھی ہمارا آمنہ سامنہ نہیں ہوا تم جھوڑ بولتے ہو گھوٹا گھوڑایا اب تم نے اگر بال چھوٹے کروا دی ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے میں تو تمہیں ہزاروں میں پہچان سکتا ہوں اب تم بچ نہیں سکو گے کوئی چالا کی کام نہیں آئے گی اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لو اور ناگی اس کی تلاشی لو اس نے اپنے ساتھ دیگو اشارہ کیا جو اب بھی سوفے پر بیٹھا ہوا تھا ناگی نام کا وہ شخص اٹھ کر کھڑا ہوگا اس کا قدر چھے فٹ سے کچھ نکلتا ہوا تھا اس نے جینز اور دھاری دار ٹی شٹ پہن نکھی تھی شکل و صورت سے وہ شریف لگتا تھا لیکن اس کے اطوار شریفانہ نہیں تھے میری طرف بڑھتے ہوئے اس کی بھویں تھن گئیں روک جاؤ ناگی میرے قریب کھڑی ہوئی رضیہ چیخی اس نئی صورتحال نے اسے بھی کسی حد تک بھوکلا دیا تھا یہ کیا بتتمیزی ہے بھوٹے یہ میرا مہمان ہے اور تم اس طرح اس کی توہین نہیں کر سکتے پسطول نیچے کرو اگر یہ تمہارا مہمان ہے تو پھر یہ تمہارے ساتھ بھی بہت بڑا فراد کر رہا ہے رضیہ بی بھی بھوٹے نے جواب دیا اس شخص کی وجہ سے ہمیں کروڑوں کا نقصان اٹھانا پڑا ہے یہ اس رات ہمیں دھوکہ دے کر بھاگ گیا تھا اسے شاید معلوم نہیں تھا کہ تم بھی ہم میں سے ہو بلنہ یہ تمہارے قریب پھٹکنے کی بھی ہمت نہ کرتا تم بیچ میں سے ہڑ جاؤ رضیہ بی بھی ہم دونوں اس سے نہیں مر لیں گے میں کہتی ہوں پسطول نیچے کر لو بھوٹے رضیہ کی لہجے میں اس مرتبانہ گواری نمائد تھی تم بھول دے ہو تم اس وقت میری چھت کے نیچے ہو اور نا جی میرا مہمان ہے تمہیں یقینا کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے غلط فہمی نہیں ہو رہی میں نے اسے پہچان لیا ہے بھوٹے نے جواب دیا اس سے پوچھو کیا یہ اس رات جگتے کے ساتھ ساتھ سرحت پار کر کے نہیں آیا تھا اور کیا ہمیں دھوکہ دے کر چودری اشرف کے ڈیلے سے نہیں بھاگا تھا اس سے پوچھو وہ زیورات کئاں ہیں جو یہ اس رات دھوکے سے ہم سے چھین کر بھاگ گیا تھا زیورات کے نام پر رزیہ چھونگی اور رول جیوی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی زیورات کی بات سن کر میں بھی اچھل پڑا رزیہ کو میں نے بتایا تھا کہ سرحت پار کرنے کے بعد میں نے اپنی گاؤں میں نرگس کے ہاں پناہ لی تھی اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ سرحت پار کرتے ہوئے میرے ساتھ جگت سنگ نامی ایک اور آدمی بھی تھا جو مجھے کسی ڈیرے پر لگیا تھا اور جہاں بوٹے سے ملاقات ہوئی تھی میں نے رزیہ کو تو یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ میں نے تقریباً پانچ لاکھ کی بھارتی کرنسی اپنے لیے بیکار سمجھ کر ان دونوں کو دے دی تھی اور انہوں نے زیورات پر قبضہ کرنے کے لیے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی تھی لیکن میں اس رات ان دونوں کی پٹائی کر کے ڈیرے سے بھاگ نکلا تھا وہی زیورات اس وقت رزیہ کی تیبلیل میں تھے اور بوٹے نے ان کا حوالہ دے کر میرے کردار کو مشکوک بنا دیا تھا رزیہ کی انکھوں میں بھی تشکیق چوب رہی اور وہ الجیوی نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی کیا قصہ ہے ناجی اس نے میرے چہرے پر نظر جمع دی پہلے اسے بوچھو کہ پانچ لاکھ روپے مالیت کے وہ بھارتی کرنسی کہاں ہے جو میں نے اسے اور جگت سنگھ کو دی تھی میں نے کہا میرے خیال میں اب اپنے آپ کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے کیا رزیہ اچھل پڑی اچھل لمحے میری طرف دیکھتی رہی پھر بوٹے کی طرف گھوم گئی اس سوال کا تمہارے پاس کیا جواب ہے بوٹے وہ اسے گھولتے ہوئے بولی تم نے وہ انڈین کرنسی میری موجودگی میں برکت علیہ سے تقدیل کرائی تھی اور تمہیں اس کے صرف دو لاکھ ملے تھے تم نے اس انڈین کرنسی کے بارے میں ایک مختلف کہانی سنائی تھی اب کیا کہتے ہو تم بیش میں سے ہٹ جاؤ رزیہ بی بی بوٹا گر رایا کہ میرا اور اس کا معاملہ ہے ہم نہیں مر لیں گے اب میں بیش میں آگئی ہوں تو ہٹ نہیں سکتی رزیہ نے جواب دیا تمہیں اصل بات بتانی ہوگی مرنہ تم جانتے ہو کہ تمہارے خلاب میری ریپورٹ شاہ جی کو بڑکا دے گی اور شاہ جی کو تم اچھی طرح جانتے ہو کہ وہ تم جیسے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گرتا ہے اگر تم اصل بات بتا دو تو معاملہ یہی پر ختم ہو سکتا ہے تم میرے مقابلے میں ایک اجنبی کی حمایت کر رہی ہو رزیہ بی بی گوٹے نے جواب دیا اس نے اب بھی پسٹول مجھ پر تحان رکھا تھا یہ اجنبی نہیں ہے رزیہ نے کہا اسے تو میں اس وقت سے جانتی ہوں جب اس کی عمر چودہ سال تھی یہ میرے لئے اجنبی نہیں ہے البتہ تم اپنے آپ کو مشکوک بنا رہے ہو اس سے بہلے بھی تم کچھ غلط تھرکتیں کر چکے ہو یہ میں تمہیں آخری موقع دی رہی ہوں اصل بات بتا دو والنا یہ اصل بات نہیں بتائے گا رزیہ میں بتاتا ہوں میں نے کہا اس سادر اصل یہ ہے کہ میں چلنا مہوں کو خموش ہوا پھر اسے سرحد پار کرنے کے بعد کے واقعات سے آگاہ کرنے لگا زیورات کے علاوہ میرے پاس تقریباً پانچ لاکھ روپے مالیت کے بھارتے کرنسی نوڑ بھی تھے جو میرے خیال میں میرے لئے بیکار تھے میں نماز خیر سگالی کے جذبے کے طور پر وہ ساری رقمی سے دے دی تھی اور یہی میری بہت بڑی گلتی تھی انہوں نے میرے تھیلے میں وہ زیورات بھی دیکھ لئے تھے اور رات کو سوتے ہوئے مجھے قتل کر کے وہ زیورات حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن مجھے ان کی نیت پر پہلے شبہ ہو گیا میری قسمت ہی اچھی تھی جو میری آنگ کھل گئی اور میں دونوں کی ٹھکائی کر کے وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا مچلموں کو خموش ہوا پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا کہ لوگ مجھے شاید کوئی معمولی چور اچھکا سمجھ رہے ہیں انہیں بتاؤ میں کون ہوں وہ کون تھا جس نے برسوں تک پولیس کو انگلیوں پر نچائے رکھا وہ کون تھا جس نے راجستان میں بھارتی پولیس انٹیلینٹس راو دوسری بھارتی ایجنسیوں کو تو ویلر سے تک تنگی کا ناس نچائے رکھا میں نے تو بڑے بڑے سرماوں کی گردنیں مرود دی ہیں اس رات انہیں زندہ چھوڑ کر میں نے ان پر بہت بڑا احسان کیا تھا کئی مہینوں بعد اپنے وطن کے سرزمین پر قدم رکھنے کے بعد یہ پہلا شخص تھا جس سے میرا سامنا ہوا تھا اور میں اسے دوست بنانا چاہتا تھا اور اسی لئے خیر صدالی کے طور پر اسے خطیر رکم بھی دے دی تھی لیکن یہ اس قدر کم ظرف نکلا اس نے جگت سنگھ کے ساتھ مل کر مجھے ہی قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا ان زبرات پر قبضہ کلنے کے لئے اسی یہ بھی بتا دو کہ وہ زبرات اس وقت کہاں ہیں میری اس طویل گفتگو کے دوران بوٹے کے چہرے کا رنگ بارہا بدلتا رہا وہ کبھی میری طرف دیکھتا اور کبھی رزیہ کی طرف بوٹے کا ساتھی ناگی خاموش کھڑا ہماری طرف دیکھ رہا تھا سن لیا تم نے بوٹے رزیہ نے اسے گھولتے ہوئے کہا نا جی اس میدان کا پرانا کھلاری ہے میں سمجھتی ہوں اس کے آجانے سے ہماری طاقت میں اضافہ ہوگا میں شاجی سے اس کی ملاقات کرانے کی کوشش کرنی ہوں اور تم میں اسے اپنا دشمن بنانا چاہتے ہو اس چیز پر قبضہ کرنے کے لئے جو تمہاری نہیں تھی وہ چنلموں کو خاموش ہوئی پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگی اگر نا جی میرے لئے اجنبی ہوتا تو میں اس کی بات کا نہیں تمہاری بات کا یقین کرتی نا جی کو میں اس لئے نہیں جھٹلا سکتی کہ اسے میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں اور تم بھی ذہن پر زور دو تو تمہیں یاد آ جائے گا کہ چند سال پہلے زیر زمین دنیا میں نا جی کے نام کا ڈنکہ بچتا تھا اور پھر حالات میں ایسا رخ پلٹا کہ اسے لاہور چھوڑ کر جانا پڑا قسمت اسے ہندوستان لے گئی اور اب یہ طویل عرصے بعد واپس آیا ہے تو ہمیں گرم جوشی سے اس کا خیر مقتم کرنا چاہیے نہ کہ ہم اسے اپنا دشمن بنا لے بات کرتے ہوئے رضیہ کے نظریں بدستور گھوٹے کے چہرے پر مرکوز تھی وہ کہہ رہی تھی چند روز پہلے تم دونوں کے بھی جو کچھ بھی ہوا ہے اسے بھول جاؤ وہ پانچ لاکھ کی رقم ناجی کی طرف سے دوستی کا توفہ سمجھو اور ہاتھ اٹھانے کے بجائے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لو آنکھوں میں بھی بھول جن کے تاثرات نمائے تھے میں نہیں سمجھ سکا تھا کہ اس نے مجھے کون سے کروڑ روپے کے نقصان کا ذمہ دار ٹھہرانے کی کوشش کی تھی لیکن اب بازی پلٹ گئی تھی جزیہ نے حقیقت جان لی تھی اور ویسے بھی وہ مجھے بہت عرصے سے جانتی تھی اس لیے بھی وہ میری بات کو زیادہ اہمیت دے رہی تھی اور بھوٹہ بھی یہ بات سمجھ چکا تھا کہ اس نے مجھے پہچان کر جو چال چلنے کی کوشش کی تھی وہ ناکام ہو چکے تھی لیکن شاید اس وقت اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا فیصلہ کرے جزیہ بی بھی ٹھیک کہتی ہے یار بھوٹے مرے سامنے کھڑے ہوئے اس کے ساتھی ناغی نے کہا مجھے یاد آرہا ہے کہ ناجی باؤ کا تو بڑا ٹہکہ ہوا کرتا تھا اب یہ کئی مہینے غائب رہنے کے بعد واپس آ گیا ہے اور ہماری ہی پارٹی میں آیا ہے تو اسے ہمیں اپنی خوش قسمتی سمجھنی چاہیے پسٹول جیم میں ڈال اور آگے بڑھ کر سینے سے لگا لیسے یار بنا اپنا بھوٹے کے چہرے پر اب بھی الجن کے تاثرات نمائے تھے جیسے وہ کوئی فیصلہ نگر بھا رہا ہو ناغی نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے پسٹول لے لیا تو اس نے کوئی مضاہمت نہیں کی تو دوستو اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کی آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتے رہیں